الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابه الطیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا صدق اللہ العظیم غوثِ عَاظَمْ بَمَنِ بِسَرُسَمَا مَدَدِي قِبْلِ دِی مَدَدِي کَابِئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُستمَنِ عَيْنِ رَائِ خُدَاجُو خُدَابِنُ خُدَادَا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا افتَادَ کَشْتِي زَعِفَانُو شَكِسْتَارَةُ پُشْتِي بَحَقِ خَاجَ عِثْمَانِ حَارُونَ مَدَدْقُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِي مَدَدْقُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِي مدد کن یا موین الدین چشتی ممبر پر رونہ کفروز صدر محفل محسن ملت پیر طریقت مخدوم گرامی قدر سید پیر باپو صاحب قبلہ مدد اللہ العالی وہ مخدوم ابن مخدوم شہزادہ حضور مخدوم سمنا پیر طریقت حضرت علامہ سید جامی اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی وہ جمی سادات کرام علمائے زبیل احترام حاضرین محفل پردنشین ماہو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسے بے کسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہریارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دولہا نوشے بزمِ جنت دانائِ سُبُل مولاِ کُل ختم الرسل خُسْرَوِ خُوبَانْ سَيَّاحِ لَا مَكَانْ وَجْهِ کُنْفَكَانْ دُرِّ اللَّهِ الْمَقْنُونَ سِرْدِ اللَّهِ الْمَخْزُونَ عَالِمِ مَا کَانَا وَمَا يَكُونَ آبو گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مطلعِ ہر سعادت مقتِ ہر سیادت خلاصِ کائنات فقرِ موجودات حضور احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ ارواح نافدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہیں بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں اور کرو تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں وہی لا مکاں کے مکی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکاں وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں فوسحاں عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فوسحاں عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اور کرو مدھا اہلِ دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نا نہیں آج کی یہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور مجھ سے پیشتر آپ نے میرے دونوں بزرگوں سے ان کے خطابات سمات فرمائے گئے میں یہ چاہتا تھا میں نے پیر باپو صاحب سے عرض بھی کیا تھا کہ بڑوں کے بعد مخدوم زادوں کے بعد بولنا میں بے عدوی تصور کرتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے حکم فرمایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو بعد میں بولنا ہے برحال دو خوبصورت گفتگو ہو چکی اب ان کے بعد بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن علامہ جامعی شرف صاحب کبلہ نے جو حضور کی محبتوں کے تار بربتے دل پر چھیڑے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی گفتگو کو انہی کی اجازت سے آگے بڑھاؤں یقیناً انہوں نے وقت کی قلد کی وجہ سے بہت ساری باتیں چھوڑ دی اگر وہ انہی کے پاس وقت ہوتا یا وہ چاہتے تو وہ گفتگو کو مکمل کرتے لیکن مامنا مکمل گفتگو شاید انہوں نے اسی لئے چھوڑی کہ کوئی مشفق و مہربان بھائی دسترخان پر پہلے آ کر کے کھانا کھاتا ہے پھر اس کو اپنے کسی چھوٹے بھائی کی یاد آتی ہے تو وہ تھوڑا سا کھانا بچا کر کے اس کے لئے چھوڑ جاتا ہے ایسے ہی انہوں نے شاید میرے لئے انوان چھوڑا انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ حضور کو بے دیکھے محبت کیوں کی جاتی ہے ایک سوال تھا اس کا جواب انہوں نے چھوڑ دیا میں آپ کے سامنے عز کرنا چاہتا ہوں آخر ایسا کیوں ہوا کہ جس سے بھی محبت کی جاتی ہے دیکھ کر کی جاتی ہے جس سے بھی محبت کی جاتی ہے اس کے عصاف کو دیکھا جاتا ہے اس کا حسن دیکھا جاتا ہے اس کا سرابہ دیکھا جاتا ہے اس کا خوبصورت ننگ دیکھا جاتا ہے اس کی عالی ظرفی دیکھی جاتی ہے اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں اس کے کردار دیکھے جاتے ہیں اس کا چلنا دیکھا جاتا ہے اس کا بولنا دیکھا جاتا ہے اس کا بستر پہ آرام کرنا دیکھا جاتا ہے اللہ اکبر بن دیکھے تو محبت نہیں ہوتی اور جس کو نہ دیکھا ہو تو محبت ہوئی نہیں سکتی محبت دیکھنے سے ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھے بغیر محبت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یاد رکھیں اور کوئی ایسا ہوا بھی نہیں کہ جسے دیکھے بغیر محبت ہو جائے اللہ اکبر ایک ہستی ہے جس کو دیکھے بغیر محبت ہوئی ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ اکبر ان سے پہلوں کو بھی ان سے دیکھے بغیر محبت ہوئی ہے اور ان کے بعد والوں کو بھی ان کو دیکھے بغیر محبت ہوئی ہے بلکہ حال تو یہ ہے ان کے دور میں بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا پھر بھی محبت کی ہے سحیب روم سے کیوں آئے ہیں ان کو دیکھے بغیر محبت کر کے آئے ہیں سلمان فارس سے کیوں آئے ہیں ان کو دیکھے بغیر محبت کرنے آئے ہیں لیکن آ کر دیکھ تو لیا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی پر نہیں دیکھا مگر اس کے باوجود بھی ان سے دیکھنے والوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں آخر وہ کون ہے انہی کو تو ویسے کرنے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے دیوانوں ایسا کیوں ہوا کہ ان کو دیکھے بغیر محبت ہو گئی آپ کہیں گے اور بھی تو ہیں جن کو دیکھے بغیر محبت ہوئی یاد رکھنا جتنوں کو بغیر دیکھے محبت ہوئی ہے ڈائیڈکٹ نہیں ہوئی ہے انہی کی محبت کے واسطے سے محبت ہوئی ہے اصل محبت کی وجہ وہ ہے وجہ اس کی یہ ہے علامہ حضرت جناب پیر میرے عریشہ صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے وہ کہتے ہیں مک چندر بدر شاشانی ہے مٹ چم کے لات نورانی ہے مک چندر بدر شاشانی ہے مٹ چم کے لات نورانی ہے کالی ظلفت اک مستانی ہے مخمور اکھی ان مد بھریاں اور پھر حضور علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن دیا تھا اس حسن میں خاص ذکر کل چلتا ہے حضور کی عبرو کا حضور کی عبرو کا پیر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں حضور کے جو عبرو ہیں وہ عبرو کیا ہیں وہ عبرو ہیں کمان کی طرح وہ عبرو ہیں کمان کی طرح اور حضور کی جو پلکیں ہیں پلکیں اس کو کہتے ہیں لیکن ہمارے عقیدے میں اور ہمارے مسلط میں جب حضور کے آزا کا ذکر کیا جائے تو ہمیں اپنے آزا کو بتانا نہیں چاہیے یہ بے عدبی سے ہم قریب سمجھتے ہیں لیکن ابھی میں حضور کی آزا کا ذکر نہیں کرنا ہوں اس لئے سمجھانے کے لئے کہہ دیا پلک اس کو کہتے ہیں اور بھوے اس کو کہتے ہیں میں نے کل بھی لوگوں سے کہا تھا حضور کی عبرو کو بتانے کے لئے میں اپنے بے عبرو عبرو کا ذکر کیسے کر سکتا ہوں حضور کی عبرو کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بے عبرو عبرو کا ذکر کیسے کر سکتا ہوں اس لئے کہ کہاں میرے بے عبرو عبرو اور ان کے عبرو تو پوری کائنات کی عبرو ہے تو حضور کے جو عبرو ہیں وہ مثل کمان کے ہیں اور حضور کی جو پلک کے بال ہیں وہ مثل تیر کے ہیں تو گویا کہ اللہ نے محبوب کے حسن کو تیر اور کمان کی شکل میں دیا اب تیر اور کمان کی شکل میں جو دیا تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھو شکار کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کھنجر مار کے شکار کرتا ہے ایک تیر چلا کے شکار کرتا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کھنجر اور تلوار صرف قریب والوں پہ کام کرتے ہیں اور تیر وہ جو ہے وہ بہت دور تک جہاں تک نشان باز کا نشانہ جاتا ہے وہاں تک اثر کرتا ہے اب سوال جامعی میاں کر رہے ہیں کہ دور والے بین دیکھیں شکار کیسے ہوئے میں نے کہا ان جیسا کوئی نشان باز تو نہ ہو جب حسن کا نشانہ چلا تو دیکھنے والا بو بکر بھی شکار ہو گیا بغیر دیکھنے والا ہوئے سے قسمی بھی شکار نارے تبیر نارے رسالت جشنہ عید ملاد النبی ان کا حسن ہی ایسا ہے کہ ایمان کہتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا میری عادت نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ سبحان اللہ کا نہیں میں آپ کے عشقوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کنجوسی کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ بھی جب ان کی شان بیان کرے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جب محبوب کی میراج بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ پہلے اللہ نے سبحان اللہ کا پھر محبوب کی شان بیان فرمائے اے اب اس پر بھی اگر سنی سبحان اللہ نہ کہہ تو پھر بات کیا ہے ہاں یہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کہیں گے تو حضور کا حسن کیا ہے امام کہتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے اور جگ مگا اٹھی میری گوھر کی خاک جگ مگا اٹھی میری گوھر کی خاک تیرے قربان چمکنے والے ان کا حسن کیسا تھا جس نے شکار کیا پوری کائنات کو اب ذرا توجہ کرنا چونکہ نبی کی میلاد ہے نبی کی میلاد کی محفل ہے حسن کیسا تھا اللہ اکبر مولا کائنات سجد السادہ سجد علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم ارشاد فرماتے ہیں شمائل ترمیزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے جب میرے نبی دیواروں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیواروں کا عقص میرے نبی کے چہرے کے اندر نظر آتا تھا یعنی اگر آئینہ آپ کہیں رکھیں تو آئینے میں کیسے عقص دیکھتا ہے حضور کا چہرہ اتنا شفاف تھا کہ دیواروں کا عقص نبی کے چہرے میں نظر آتا تھا چاند اور سورج کے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں تو چاند اور سورج نبی کے چہرے میں تیرتے ہوئے نظر آتے تھے اللہ ہو اکبر یہاں پر ایک بات میں از کرنا چاہتا ہوں میں بھی کوئی طویل نہیں کروں گا وقت تو چونکہ زیادہ ہوا آپ دیر سے بیٹھے ہیں لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور بہت حسن والے تھے ان کا حسن کیسا تھا جو دیکھتا تھا شہدہ ہوتا تھا جس نے دیکھا شہدہ ہوا بات آپ کو بتاؤں جامی میاں صاحب قبلہ نے بات کئی بہت بھاری بات کہی ہے میں اس کی تشریح کرنا چاہتا میاں کون کہتا ہے کہ لوگ حضور سے دیکھ کے عشق کیا حضور کو دیکھ جس نے کیا سب نے بن دیکھے کیا یہ تاتانیہ کا دیاعت ہے اگر یہ لقنو یا دلی یا علماء کی علم کی مجلس ہوتی تو میں اس کی تشریح کرتا لیکن میں حدیث پڑھوں گا بھی اس پر حضور کو کسی نے نہیں دیکھا حضور کو کسی نے نہیں دیکھا سب نے بن دیکھے یہ حضور کی بات کسی نے نہیں دیکھا اب کیوں کسی نے نہیں دیکھا میں نے کہا کیسے دیکھتے کیونکہ اللہ نے اپنی غیرت کے ستر ہزار پردے اللہ نے اپنی غیرت کے ستر ہزار پردے ان کے روکے تابہ پہ ڈال کر پھر بھیجا تھا تو جو پردے میں اس کو بھی کوئی دیکھتا ہے صدیق نے بھی بن دیکھے پیار کیا وہی تو ایک ذات ہے جس کو بھی گرد دیکھے پیار کیا جائے فاروق اعظم نے بھی بن دیکھے کیا عثمان گنی نے بھی بن دیکھے کیا مولا علی نے بھی بن دیکھے کیا ساتھ سید تلہا زبیر بو عبیدہ ابن الجرہ سیدہ فاطمہ تزار سب نے بن دیکھے کیا ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ان کی حقیقت کو سوائے ان کے رب کے رب کو ان کے سوا کسی نے نہیں دیکھا توجہ آپ کی رب کو ان کے سوا کسی نے نہیں دیکھا اور ان کو رب کے سوا کسی میں نہیں دے یہی تو بات خدا کو دیکھنے والی آنکھیں محمد کی ہے اور محمد کو دیکھنے والی ذات حقیقت میں خدا کی ہے ایک بات ہے تھوڑی ازی فلسفیہ نہ ہوگی اگر اوپر سے جائے تو تھوڑا پوچھ لینا چونکہ ملاد کا جلسہ ہے لیکن گوھر کریں آپ دیکھو پوری کائنات کی اندر حضور کی آمد سے پہلے مچتی حلڑ بازی ہاہاکار دنیا میں رنگریلیاں تھی دنیا میں پاپ تھے دنیا میں جرائم تھے کتنے پاپی ہو گئے تھے انسان حضور کی آمد سے پہلے ملاد مصطفیٰ سے پہلے ایسے پاپی کہ کعبے کا تواب بھی ننگے ہو کے کرتے تھے آج کا انسان کتنا بھی بگڑ جائے بغیر توپی کے مسجد میں نہیں آتا بلکہ ہمارے ہندوستان کا اگر ہمارا ہندو بھائی بھی جس کو ہم جو ہے عرف کے اعتبار سے کہتے ہیں وہ مسجد میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سر پہ چیز ڈال لیتا ہے لیکن اس دور کے لوگ کتنے بگڑ گئے تھے کہ وہ کعبے کا تواب ننگے ہو کے کرتے تھے اس سے آپ کو پتا چلے گا بگار کیا تھا اللہ اکبر کعبے کا تواب ننگے ہو کے کریں اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کریں کتنے بڑے دشتگردوں ہوں گے لیتا کے اندر جتنے دشتگرد ہیں اتنے سخت نہیں ہیں اس لیے کہ دنیا کا ہر دشتگرد دوسرے کے بچوں کو مارتا ہے دوسروں کے بیوی بچے ویٹھت ٹرین میں وہ تب امت دھماکے کرتا ہے لیکن وہ کتنے بڑے دشتگرد تھے جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے مارتے تھے اللہ اکبر بڑے سے بڑا دشتگرد ہیں دوسروں کے بچوں کو مارتا ہے لیکن اپنے بچوں کو پالتا ہے اپنے بچوں کو مارتا نہیں ہے کتنے بڑے وہ دہشت کرتے شرابی کتنے بڑے تھے کہ ماں کی گود میں جیسے آج ہمارے ہاں نیم کی دوائیں پلائی جاتی ہے وہ ایسے اس دور میں ماں کے گود کے اندر شراب پلائی جاتی تھی اتنے بڑے زنا کا ماحول تھا کہ اگر زنا کرنے کے لئے کوئی عورت نہیں ملتی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ تک زنا کرتے تھے یہ ماحول تھا لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہوں گا آپ سے گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہوں گا شاید ملاد مصطفیٰ کے بعد لوگوں نے ملاد مصطفیٰ کے انقلاب کو بھلا دیا کہیں کہیں آج بھی جہالت کا وہ ماحول ہے جیسے حضور کی آمد سے پہلے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر برسو جنگ کرتے تھے لڑتے تھے مرنے والا باپ مرتا تو بیٹے سے وعدہ لے کے مرتا تھا کہ میں نے لڑا تو بھی لڑنا وہ مرتا تھا تو اس کے بیٹے سے وعدہ لیتا تھا میں نے لڑا تو بھی لڑنا یاد رکھنا لڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے ذات کے لیے مسلمان کبھی نہیں لڑتا اپنی ذات کے لیے مسلمان اگر اس کو کچھ کرنا پڑے تو وہ دین کے لیے کرتا ہے ذات کے لیے نہیں لڑتا ہمارے بزرگوں نے فرمایا ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے انسان کا کام نہیں ہے آج بھی مسلمان پڑوسی سے لڑ رہا ہے سسرال والوں سے لڑ رہا ہے اپنے ماں باپ سے لڑ رہا ہے پتہ نہیں کس کس سے لڑ رہا ہے بیوی سے لڑ رہا ہے لڑو مت اسلام آپس میں لڑنے والوں کا مذہب نہیں آپ کہیں گے کوئی ہمیں گالی دے تو کیا کرنا چاہیے کوئی ہم سے لڑنے کی بات کرے تو کیا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں امام حسن کی طرح کرنا چاہیے آج امام حسن کی شہادت کی شب ہے نا ایک تاریخی روایت کے مطابق اگر کوئی ہم سے لڑنے آئے کسی کو پاگل کتہ کاٹ لے کوئی لڑائی جگڑے پہ آمادہ ہو تو ہمیں امام حسن کی طرح کرنا چاہیے کہا کیسے کرنا چاہیے میں نے کہا دیکھ تاریخ امام حسن اپنے نانا کا مامہ بان کر اپنے والد کی زلفقار حیدری لے کر اپنے کمر کے اندر جعفر تیار کا پٹکا بان کر مدینہ کی زمین پہ چل رہے ہیں پیچھے کمو بیش پندرہ سو لوگ ہیں کتنے لوگ پندرہ سو لوگ پیچھے چل رہے ہیں اور حسن کیسے تھے حسن ہم شبیہ پیمبر تھے امام حسن ہم شبیہ پیمبر تھے نبی کے ہم شکل تھے نبی کے ہم صورت تھے نبی کے ہم سیرت تھے نبی کے ہم صوت یعنی ہم آواز تھے اللہ اکبر کبھی کبھی مولا علی کہتے تھے حسن تم خطبہ دے دیا کرو کیونکہ جب تم خطبہ دیتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے کہتے ہیں بابا آپ کے ہوتے مجھے خلاف عدب لگتا ہے تو جب خطبے کا وقت آتا سپاہ کو تو کبھی کبھی مولا علی کسی اوٹ میں چھپ جاتے تاکہ مجھے نہیں دیکھیں گے تو حسن خطبہ دیں گے تو میں نبی کے خطبے کی یاد کو تازہ کر لیا کروں گا امام حسن مجتبہ مدینے کی زمین پہ پندرہ سو مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں کسی کسی کو پاگل پتہ کٹتا ہے کوئی کسی کی عادت ہوتی کہ جب تک لڑے نہیں اس کا کھانا حضم نہیں ہوتا ایسے کچھ ہے نا زمین پہ ایک ایسے ہی چلایا سامنے سے اور امام سے لڑنے کی بات کی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آج کل کی لڑائی نہیں ہے پہلے بھی ایسے کچھ بدبخت تھے وہ سامنے آگے کہتا ہے کون ہے تو ایسے تو کون ہے تو امام حسن نے کہا اگر ہم سے کوئی پوچھے کون ہے تو ہم کہے چل ہٹ ہے نا یہی فرق ہے اللہ والوں میں نبی والوں میں اور ہم جیسے لوگوں میں ہم اللہ والے بننے کی بات تو کرتے مگر اللہ والے بنے نہیں ہم نبی کی غلامی کی بات کرتے لیکن نبی والے سچے بنے نہیں امام حسن سے پوچھا کون ہے تو امام نے فرمایا میں علی کا بیٹا حسن ہوں جواب دے دیا اچھے سے کیا فرمایا میں علی کا بیٹا لیکن اس کو کانٹا ہی تھا پاگل کتے نے اس کو لڑا نہیں تھا تو اس نے کیا کہا پتہ ہے دھیان سے سنو اس نے کہا اچھا وہی علی جو دنیا میں بڑے فتنے پھیلاتا تھا یہ اس نے گالی دی کس کو مولا اک کائنات اب آپ کی اببہ کو کوئی گالی دے تو آپ کا جی کیا حالہ کہ ہوگا باپ شرابی ہوگا باپ جواری ہوگا باپ بے نمازی لیکن گالی دے تو کیا ہوگا آپ کی آستین چڑھے گی نا لیکن واہ رہ واہ حسن مجتبہ کے والد کون تھے فاتح خیبر باب مدینہ العلم علی مرتضا اخی رسول اخی رسول اخی رسول رسول کے بھائی جگر جگر گوشہ رسول اور جگر گوشہ رسول کے شوہر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام چن کے لیے یہ فرمائے انت منی وانا من ہو کہ تُو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں جب محبت کی زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں تُو میں میں تُو وہ کہتے ہیں نا من تُو شدی تُو من شدم یہ جو بات کرتے ہیں نا حضور نے گویا کہ کہا علی میں تجھ سے ہوں تُو مجھ سے ہے ایسا علی رسول اللہ فرمائے جس کو دیکھنا بھی عبادت جس کا ذکر بھی عبادت جن کی اولاد کو رسول اللہ اپنی اولاد قرار دیں یہ علی یہ مرتضی اور وہ کہنے والا کیا کہہ اچھا وہی علی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نا شدستے کا وہ جو فتنے پھیلاتا تھا اب جو پیچھے کے لوگ تھے نا انہوں نے آس تین چڑھائی اس کو قیفر کردار در پہنچائیں امام مولا حسن نے فرمائے نئی یہ بات مجھ سے کر رہا ہے تم ناراض کیوں ہوتی ہو اگر چار سے کسی کے ماننے والے ہو جائیں تو بولو اس کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے وہاں تو پوری کائنات ہی ماننے والی ہے لیکن آنے والے کی جرت دیکھو وہ کہہ رہا ہے امام حسن پاک کہتے ہیں اس سے ننرلنا ذات کے لیے امنی لڑتے تم چپ رہا میں بات کرتا ہوں اب امام حسن اس کو کیا کہنے دیکھو لڑنے والے کو جواب تاتانیہ والوں اور دور قریب سے آنے والوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا اگر مسلمان آپس میں لڑنا بن کر دے تو قوم مسلم کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی بڑی معذرت کے ساتھ لوگ برادریوں کے نام پہ لڑے ہیں بعد میں سلسلوں کے نام پہ لڑے ہیں بعد میں بدرسوں کے نام پہ لڑے ہیں تنظیم اور اداروں کے نام پہ لڑے ہیں لڑتی روگے پہ کچھ اور بھی کروگے لڑو مت لڑنا کتوں کا کام ہے آپس کے لئے اپنا کام نہیں ولی والوں کا کام نہیں نبی والوں کا کام نہیں اللہ والوں کا کام نہیں بلکہ خاجہ نسل الدین چلاک دہلوی کو ان کے مرید نے کیچی لاکر دی تو خاجہ صاحب نے فرمایا بیٹا ہمیں کیچی لاکے مت دیا کرو ہمیں سوئی دھاگہ لاکے دیا کرو کہ بابا کیوں فرمایا کیچی ایک کو دو کرتی ہے ہم ایک کو دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں سوئی دو کو ایک کرتی ہے ہم دو کو ایک کرنے والے ہیں ہم جوڑنے والے ہیں ہم جدا کرنے والے نہیں ہیں ہم توڑنے والے نہیں ہیں ہم ملانے والے ہیں حضور ملانے آئے تھے حضور متحد کرنے آئے تھے حضور جمع کرنے آئے تھے حضور اکھٹا کرنے آئے تھے اس لئے مسلمانوں اپنی اندر اتحاد پیدا کرو اپنی اندر اتحاد پیدا کرو لڑو نہیں کوئی لڑنے آیا تو امام حسن کیا کہنے اس کو تم چھپ رو میں بات کرتا ہوں بات کی کیا کہا اے گالی دینے والے ایسا لگتا ہے شاید تو نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور قرضہ وقت پہ دینی پایا تو تیرا قرض لینے والا جو قرضدار تھا جو قرض جس ساتھ تو نے لیا تھا تو وہ تیرے گھر آیا تو نے قرضہ نہیں دیا تو اس نے تجھے گالی دی تو اس کا بدلہ تو میرے ابو سے لے رہے تو تیرا بتا کتنا قرضہ چل میں ادا کر دیتا ہوں یہ دشمنوں کے ساتھ یہ دشمنوں کے ساتھ اہلِ بیعت کا سلوک میں کہتا ہوں کوئی حسن جیسا کردار لائے یہ ہوتے کربلا والے یہ ہوتے اہلِ بیعت یہ ہوتے نبی کے گھر والے یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پر تلاقیں واقع ہوتی ہیں یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پر تلواریں نکلتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر مڈر ہو جاتے ہیں سن لو دنیا میں اپنی طاقت کا جہالت کی وجہ سے مسیوس کرنے والوں اللہ کے بندوں پہ ظلم کروگے تو تباہ اور پرباد کر دیے جاؤگے اور وہ نوجوان جو کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی عورتوں کو تلاق دیتے ہیں ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کبھی اپنی بیوی پہ ظلم کرے اس کو موت بہت دردنا کھاتی ہے وہ سسک سسک کر مرتا ہے وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے اس لیے بیوی پیار کے لیے ہے بیوی مارنے کے لیے نہیں ہے بیوی ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے لیکن اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں میری ماں اگر شوہر کبھی گصے میں ہو تو تمہیں بھی نرم ہو جانا چاہیے آج کل کون کی بیٹیوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے کہ شوہر گصے میں ہو کل کی عورتوں کا حال یہ تھا اگر شوہر کہتا تھا کہ تجھے طلاق دے دوں گا تو وہ بیچاری پیر پکڑ کر کہتی تھی جو چائے سزا دے دو لیکن طلاق کی بات نہ کرو اور آج کی بچیاں سریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر اتنی بے باک ہو گئی کہ جب شوہر کہتا ہے کہ طلاق دوں گا تو کہتی ہے کہ اگر تیرے باپ کی اولاد ہو تو طلاق دے کر کے بتا تو شوہر کو گصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا میری ماں اور بہنوں سن لو میرے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے جو عورت اپنے شوہر سے طلاق مانتی ہے اللہ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے اس لیے شریفوں کی بیٹیاں طلاق نہیں مانتی بلکہ شریفوں کی بیٹیاں تو بے شوہر کے ساتھ نبا کرتی ہے اور اگر شوہر ظلم کرتا ہے اور وہ صبر کرتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کے ظلم پر صبر کرے اللہ اسے مریم اور آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے کتنی معزز ہے وہ خاتون کتنی مقدس ہے وہ خاتون جو اپنے شوہر کی عزہ رسانیوں پر اس کی مشکلوں پر صبر کرے لیکن یاد رکھو اگر کبھی بیوی مو چلانے والی مل جائے کبھی سخت بولنے والی مل جائے شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا صبر کرے نکلو جہالت کی وادی سے محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے بنے ملاد صرف یہی نہیں کہ جھنڈی اور جھنڈے لگاؤ جھنڈی جھنڈے ضرور لگاؤ لیکن پہلے اپنے گھر میں نبی کے نام سے محبت کے پودے تو لگاؤ اپنے گھروں میں محبتوں کا ماحول قائم کرو ممکن ہے حضور جھنڈیوں سے جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ گھر کے محبت کے ماحول سے خوش ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں محبت کا ماحول نہ رہا اللہ اکبر اگر بیوی ظلم کرتی ہے صبر کرو آقا فرماتے ہیں اللہ صبر ایوب کا سواب عطا کرتا ہے اس شوار کو جو اپنی بیوی پر کہ ظلم پر صبر کرتا ہے لیکن آج کل کے شوار کا حال تو یہ اچھے کپڑے پہن کے بن تھن کے اچھے موبائل لے کر نکلیں گے اور گھر میں فاقہ کشی ہے اچھی بائد پہ گھوم رہے ہیں گھر میں فاقہ کشی ہے نتیجہ کیا ہے عورتوں کو کام پہ جانا پڑتا ہے دوسروں کے یہاں وہ مرد کو میں مرد کیسے مانوں جو اپنی بیوی کو کمانے کے لیے بھیجے اور خود یاشی کریں کوریاں کھیلتے بیٹھے کیرم کھیلتے بیٹھے تاج کے پتے کھیلتے بیٹھے اور بیوی کو کام پہ بھیجے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ کے دور میں اس دور کے بعد تقریباً پانس صدیوں تک کوئی مجھے بتا دے کہ مسلمان کی کوئی آزاد عورت کسی کے گھر میں برطن جھاڑو کرنے کبھی گئی ہے کیا مجھے بتاؤ جس مذہب نے فتنے کے خوف سے عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا جس مذہب نے فتنے کے خوف سے عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا وہ مذہب کسی پاپ کی نظر سے دیکھنے والے کے گھر میں برطن جھاڑو کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے عورتیں اپنے شوہر کی مدد ضرور کرتی تھی لیکن اپنے گھر میں رہ کے کام کرتی تھی عورتیں کماتی ضرور تھی آج بتائیں جب باہر بچیاں جاتی ہیں کام کے لیے تو لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بلیاں چھچڑے کو دیکھتی ہیں للچائیوی نظر سے تمہاری غیرت کہا جاتی ہے مرد گھر میں بیٹھ کے عورتوں کو کمانے بیجے اور نتیجہ یہ نکلے کہ ہماری بیٹیاں غربت کی وجہ سے منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ بھاگ رہی ہے شادی شدہ عورتیں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں ہے کیا تمہیں نہیں بتا میرے نبی نے فرمایا جو حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کا سر کا پسینہ پیٹ تک آتا ہے اس لیے وہ پسینے پسینے ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو حلال لکمہ کھلائے اپنے بچوں کو حلال لکمہ کھلائے تو جب وہ شام کو گھر لوٹا ہے تو یہ شام سے لوٹا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا مردوں کا کام کمانا ہے عورتوں کا کام گھر میں بچوں کی تربیت کرنا ہے اور اگر کوئی سی گربت کی وجہ سے کمانا پڑے عورتیں گھر میں رہ کے کمائے گی اس پرفتن دور میں کہیں عورتوں کو معاذ اللہ کہیں بیجا جا رہا ہے اور ہم سب کی سب پہ نظر رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے درمیان رہتے ہیں اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں محنت کرو خود کماؤ بلکہ ایک بات آپ کو کہوں خود کماؤ کر کے کھانے والا آدمی نہ ہو کتنا بھی پارسہ ہو وہ خود کمانے والے کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ایک بات آپ کو بتا حضرت دعود علیہ السلام حلیہ بدل کر نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میں کیسا ہوں ہم تو تعریفیں چاہتے ہیں نا وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ہماری خامی بتائے حالانکہ ان میں کوئی خامی تھی نہیں حلیہ بدل کے نکلتے تھے جو ملتا تھا پوچھتے تھے بتاؤ دعود کیسا ہے لوگ پہچانتے نہیں تھے تعریف ہی کرتے تھے ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا جبریل جاؤ اور آئینہ دکھاؤ بتاؤ دعود کیسے ہیں جبریل کو انسان کی شکل میں دیکھا تو پوچھا دعود کیسے ہیں فرمایا بہت اچھی آدمی ان جیسا کوئی نہیں ہے اس دور میں اس زمانے میں لیکن بس ایک ہی بات ہے کہ وہ خود کما کر نہیں کھاتے دعود ہے بڑا اچھا آدمی لیکن وہ خود کما کر نہیں کھاتے اگر یہ کمی بھی پوری ہو جائے وہی دعود جیسا کوئی نہیں دعود علیہ السلام پلتے اللہ سے دعا کی مولا مجھے ہنر سکھا تو اللہ نے آپ کو زرہ بنانے کا ہنر اتا فرمایا اور آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا ایسے نرم کر دیا لوہے کو جیسے آتا نرم ہو جاتا ہے خود کما کر کے کون نہیں کھایا رسول اللہ نے خود کما کے کھایا شام کے بازار میں حضور کھڑے رہے مدینہ منورہ کے بازار میں حضور نے تجارت کی مکہ کے بازار میں حضور نے تجارت کی پھر اس کے بعد دیکھو صدیق اکبر تاجیر فاروق اعظم تاجیر عثمان گلی تاجیر مولا علی تاجیر امام حسن تاجیر امام حسین تاجیر امام آزم افو حنیفہ تاجیر سرکار گوہ سے آزم تاجیر اللہ اکبر کون ہے جس نے ہاتھ سے کما کے نہیں کھایا یہ تو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی لانت بہت بعد میں آئی ہے ہمارے اولیاء نے ہمارے اولیاء نے جوتے تکسیے جوتے حلال کمانے کے لئے آقا نے فرمایا جو حلال کمانے کے لئے ذلت کی جگہ پہ کھڑے ہوتا ہے اللہ اس کو وہ عزت عطا کرتا ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جاتا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سکت ہو جائیں مردوں کے ہاتھوں کو نرم نہیں ہونا چاہیے مردوں کے ہاتھوں کو نرم نہیں ہونا چاہیے یہ خصوصیت صرف یا تو مصطفی جان رحمت کی ہے یا تو اولیاء اللہ کی ہے عوامی سطح پر مردوں کے ہاتھوں کو محنت کر کے سکت ہونا چاہیے کیونکہ آقا نے فرمایا جو ہاتھ محنت کرتے کرتے سکت ہو جاتے ہیں اللہ ان پر جہنم کی آگ تو حرام فرما دیتا ہے اس لیے محنت سے کماؤ یہ کیا سوٹ بوٹ میں ہے ہم کو دیکھو ہمارے گھر کو مت دیکھو گھر میں ماں پریشان باپ پریشان گھر والے پریشان اور یاد رکھنا یہ مسجد میں پڑے رہ کر کے نکمے بننے کا کام بھی تبلیغی جماعت نے شروع کیا اس سے پہلے یہ نہیں تھا ورنہ ہمارا مذہب یہ ہے قرآن کہتا ہے ازانو دیالی صلاتی میعو مل جمع ازانو تو مسجد میں آؤ اور پھر نمازو تو کیا کریں پڑے رہے مسجد میں کب مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے مسجد کھڑے رہنے کی جگہ ہے مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں کھڑے رہنے کی جگہ ہے اللہ نماز پڑھ کے کروں کیا تو قرآن کہتا ہے جب نماز پڑھ دو تو باہر نکلو اور زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو مسجد میں پڑے مت رہو روزی تلاش کرو اللہ کا حکم ہے ازانو تو آؤ نماز کے بعد نکل جاؤ مسجد پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے اب جب مسجد میں پڑے رہنے کی اجازت نہیں تو جو گھر میں پڑے گیم کھیل رہے ہیں گھر میں پڑے جوا کھیل رہے ہیں گھر میں پڑے عورتوں پہ بوجھ بنے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مسلمانوں سچے مسلمان بنو اور اگر بیوی پہ بوجھ بنو گے کما کے نہیں کھلاو گے تو انجام اتنا بھیانک ہوگا عورتیں تمہارے ہاتھوں میں نہ رہے گی ان کی پاک دور تمہارے ہاتھوں میں نہ رہے گی اس لیے میری گزارش ہے مسلمان بنو مسلمان اور پکے مسلمان بات دور نکلی عرض کر رہا تھا امام حسن نے کہا کیا تیرا کرزہ ہے اگر تیرا کرزہ ہے تو چل میں ادا کر دیتا ہوں یہی بات کر رہا تھا امام پاک نے فرمایا پھر اس نے کہا نہیں نہیں میرا کوئی کرزہ ورزہ نہیں ہے فرمایا پھر شاید تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہے تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہے چل میں چل کر کے تیری صلاح کرا دیتا ہوں اس نے کہا میرا جھگڑا میری بیوی سے بھی نہیں ہوا ہے فرمایا پھر شاید تجھے بھوک لگی ہے کسی نے کھانا نہیں دیا تو بھوک کا گصہ تو میرے اببو پہ اتارتا ہے چل میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں میرے گھر چل دسترخان پہ تجھے کھانا کھلاتا ہوں وہ قدموں پہ گیر کے قدم پکڑ کر کہتا ہے اگر ابن رسول کہلانے کا کوئی حق دار ہے تو وہ آپ ہی لوگ ہیں یہ امام حسن تو بات دور نکلی عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے کیسا ماحول تھا کندہ ماحول جہالت کا ماحول لڑائی جگڑے کا ماحول توفان کا ماحول توفان بتمیزی تو لوگوں نے دیکھا لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں تو اللہ سے کہا اللہ کسی کو بھیج اب وہ جانتے نہیں تھے کس کو آنا ہے تو کوئی کہتا تھا اللہ آدم کو بھیج کیا کہہ رہے تھے آدم کو بھیج کسی نے دیکھا امام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کسی نے کہا نو کو بھیج کسی نے کہا عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ یوسف کو بھیج کسی نے دیکھا غریبوں کا مال کھایا جا رہا ہے اللہ موسیٰ کو بھیج جیسے ظلموں دیکھا گیا مطالبہ پڑھتا گیا اور اللہ کا قانون ہے جو ایک بار موت کا مزہ چک کے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا اب مانگنے والے کوئی آدم کو کوئی نو کو کوئی موسیٰ کو کوئی دعوت کو کوئی عیوب کو کوئی یوسف کو الگ الگ مانگ رہے تھے اللہ کی شان اللہ نے کہا ان کو تو نہیں بھیجوں گا کیونکہ میرا قانون ہے جو ایک بار واپس آگیا دوبارہ نہیں جائے گا لیکن تمہارے سب کے مطالبے پورے کروں گا ذات ایک بھیجوں گا اس میں آدم کی شرافت بھی ہوگی اس میں نو کی شجاعت بھی ہوگی اس میں موسیٰ کا جلال بھی ہوگا اس میں ایوب کا صبر بھی ہوگا اس میں دعوت کی آواز بھی ہوگی اس میں اللہ وقت پر سارے انبیاء کو انفرادی طور پر جو کمالات عطا کیے تھے وہ کمالات کا جامعہ بنا کر اس کو بھیجوں گا بلکہ کہا گیا اس سے بھر کر بھیجوں گا موسیٰ کی قوم کو پیاس لگی قوم نے پانی مانگا تو انہوں نے آسا کو پتھر پر مارا تو پانی کے چشمیں نکلے لیکن جب اس کی قوم کو پیاس لگے گی تو اسے نہ پتھر کی ضرورت ہے نہ آسا کی ضرورت ہے اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جائیں گے انگلیاں اے فیس پر ٹوٹے پیاسے چھوم کر نکلیاں پنجابِ رحمت کی یہ جاری واہلا انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریاءِ کرم ہے جاری جوش پہ آتی ہے جب کم خاری دشنِ سہراب ہوا کرتے ہیں ہاں ہاں موسیٰ کو دریاء پار کرنا ہوا تو آسا کو دریاء پہ مارا تو آسا کے تو ٹکڑے ہو گئے ارے دریاء کے تو ٹکڑے ہو گئے دریاء تو زمین پہ تھا آسا دریاء پہ مارا تو دریاء ٹکڑوں میں اوٹ گیا لیکن وہ آئے گا تو دریاء کو ٹکڑے نہیں کرے گا وہ آئے گا تو چان کو ٹکڑے کرے گا نو کی قوم آبارہ ہو گئی تو نو نے ایمان والوں کے لئے کشتی بنائی نو کی کشتی میں بیاسی لوگ تھے لیکن وہ ایسی کشتی دے جائے گا جس میں بیاسی نہیں بیاسی ہزار نہیں بیاسی لاکھ نہیں بلکہ اس کے ظاہری دور سے لے کر آخر تک ہر ایک اس کشتی میں بیٹھ سکے گا اور وہ بیجات پائے گا اور اس کی کشتی لکڑی کی نہیں ہوگی اس کی کشتی جو ہے وہ پیتل تامے کی دھات کی نہیں ہوگی اس کی کشتی پانی کی محتاج نہیں ہوگی اس کی کشتی کیا ہوگی تو وہ کہے گا مصالو آلو بیٹی کا سفیلت نو میری اہلِ بیت کشتی نو کی طرح درِ تکبیر وہ بھی کشتی دے جائے گا اور وہ ایسا حسن والا ہوگا کہ حسنِ یوسف اس کے دروازے پر حیرت کے ساتھ اس کے حسن کو تختہ ہوگا اسی لئے مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کیا حسن ہے کیا حسن ہے کیا حسن ہے اے سجدِ ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالبِ دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرتِ یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا پھر زمانہ مانگ رہا تھا کسی کو پھر آنے والا کہتا ہے وہ آئے گا وہ آئے گا وہ آئے گا وہ آئے گا آدم آئے کہنے کے لئے وہ آئے گا موسیٰ ہے کہنے کے لئے وہ آئے گا نو آئے کہنے کے لئے وہ آئے گا دعوت ہے کہنے کے لیے وہ آئے گا لوگ کہتے ہیں انبیاء اس لیے آئے اس لیے آئے اس لیے آئے میرا مسئلہ کے عشق و محبت یہ کہتا ہے انبیاء کیوں آئے تو کہتے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں جب سنا وہ آئے گا وہ آئے گا تعریف سنی وہ آئے گا اب میں اپنے لبوں لہجے میں کہوں تو ایک لالہ زار منقید کر دیتا ہوں وہ آئے گا وہ آئے گا کلیاں اس کے مسکرانے سے مسکرائے گی وہ آئے گا گلوں کی نزاکت جس کے پاس اپنی قاسہ گدائی لے کر کھڑی رہے گی وہ آئے گا جب اس کی سواری چلے گی تو چاند اور سورد اس کے سامنے چمکنے کے لیے اس کے دامن کی خیرات مانگیں گے نور کی خیرات لینے دوٹے ہیں محرومہ اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری واہ ہوا اس کی سواری کا گرد چاند اور سورد اپنے ماتھے پہ ملیں گے تو ان کو چمکنے کا شعور ملے گا ہاں ہاں وہ جس طرف نظر کر دے گا وہ آئے گا جس طرف نظر کر دے گا گمرہ انسان کو آسمانِ ہدایت کا تارہ بنا دے گا کسی نے کہا ہے نا چونتِ خدرہ پر اوروں کی حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا مسیح آیتِ عیسیٰ مسیح آیتِ عیسیٰ مسیح آیتِ عیسیٰ تاتانیہ والو نبی کی ملاد بیان کرنا اتوجہ کرنا اللہ وقت پر عیسیٰ مسیحہ تھے لیکن عیسیٰ وہ مسیحہ تھے جس نے مردہ زندہ کیا مردہ زندہ کرنا موجزہ ہے لیکن مردے کو مسیحہ بنانا یہ صرف آمینہ کے لال کا کردی مسیحہ کس کو کہتے ہیں تو مردہ زندہ کر دے انہوں نے مردے کو مسیحہ بنا دیا انہوں نے مردے کو مسیحہ بنا دیا لوگوں نے کہا ہائے ہائے وہ آئے وہ آئے گا مردے کو مسیحہ بنائے گا وہ آئے گا گرتے ہوئے آبشار اس کا ترانہ پڑیں گے وہ آئے گا وہ آئے گا تطلیہ جس کے لئے اپنا باگپن کھو دے گی وہ آئے گا بھورے جس کے لئے گنگنائیں گے وہ آئے گا شفق کا جمال جس سے حسن کی خیرات مانگیں گا وہ آئے گا افق کی سرکھیا جس کے قدموں کا دھوان بنے گی وہ آئے گا چندت کا رنگ روگن جس سے اس کے خیرات مانگے گا وہ آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا اعلان ہو رہا تھا سب کہہ رہے تھے اللہ بھیج دے اور دے تو محبوب دے دے تو محبوب دے دے تو محبوب دے دے تو محبوب دے سب نے کیا مانگا بولو مل کے تھک گئے مل کے بولو کیا مانگا آپ کا بچہ آپ کا محبوب آپ کی بچی آپ کی محبوب پیر باپو جیسا پیر وہ کہنا سلیم تیرا بچہ مجھے دے دے باپو نظرانہ لے جائیے یہ یہ نہیں نا ہے نا بولو کرو گے کی نہیں کرو گے لفاظی نہیں کرنا میرے پاس یہ سب نہیں چلتا سچی سچی بات ہے کی نہیں باپو کہیں گے چار لاکھ کا دے دیکھا نہیں باپو بچے بکتے نہیں ہیں مرید کر کے ایسی روحانی خرید دو پیسے سے نہیں دے بچے بکتے ہیں شریف ہوگے بچے بکتے ہیں میں یہاں آ کر کہتا ہوں لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ارے تجھ سے گرے بڑوں کو ان کے مانگنے پر تجھ سے گرے بڑوں کو ان کے مانگنے پر محبوب دے دیا تو تو محبوب کا امتی ہے اگر تو مانگے گا روزی تو تجھے کیوں نہیں دے گا تُو مانگے گا خوشی تو تجھے کیوں نہیں دے گا تُو مانگے گا اولاد تو تجھے کیوں نہیں دے گا ارے وہ لوگ محبوب کی امتی نہیں تھے اس لیے وہ تجھ سے افضل نہیں تھے تُو تو محبوب کا امتی ہے تُو ان سے افضل ہے تو جب مبزول کو دیا تو افضل کو کیوں نہیں دے گا پھر ان کے دعا پر محبوب بیج دیا وہ تجھے روزی نہیں دے گا بیٹا نہیں دے گا تیری بیٹی کو رشتہ نہیں دے گا ملتا کیوں نہیں ارے وہ گڑ گڑا کے مانگنا تو سیخ ادھر دیکھتا ہے مانگتا ہے ادھر دیکھتا ہے مانگتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں رات کے آخری حصے میں اگر تو ایسے گڑ گڑا جیسے بچہ اپنے ماں کے پاس گڑ گڑاتا ہے اگر صبح ہونے تک تیری مراد پوری نہ ہوئی تو میرا دامن پکڑ کر کھینج ایک فقیر کی بات ہے کیوں کیونکہ میں نے میری ماں کی محبت دیکھ کر میری اللہ کی محبت کو پہچانا جب میری ماں کمزور ہو کر میرے کسی مانگنے پہ نا نہیں کرتی وہ تو سب سرماوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے خدانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ تکلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں اوہ مانگو حضرت مکدوم اشتب جہانگر سمنانی کا قول ہے مکدوم کا بیٹا موجود ہے ان کے موجود گم پڑھا مکدوم صاحب کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں جا کر مجھے جو نعمتیں ملی ہے کسی عبادت سے مجھے وہ نعمت نہیں ملی مگر کب رات کے آخری حصے تم کہاں رات میں جاگو گے تین تین بجے تک تو گیم کھیلتے ہو رات رات بردو زنا کے مناصر دیکھتے ہو مجھے بتاؤ گڑ گڑانا سیکھو تاویزات سے بے نیاز ہو جاؤ گے اللہ کے یہاں گڑ گڑانا سیکھو اس کے اس کی چوکھٹ پر دردر کے بھکاری بن کر نہیں پھرو گے اس اللہ سے نہیں مانگتے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو آؤ اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کرو بہرحال بات دور نکل رہی ہے عرض کر رہا تھا لوگوں نے مانگا کیا دیا لیکن محبوب دینا آپ توجہ کرنا بہت نازو بات آ رہی ہے اگر محبوب نہ دیتا تو وعدہ ہے جو مانگو گے دوں گا نہ دیتا تو شان کریمی کے خلاف خلاف تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا کہہ دے کہ شان کریمی کے شایعہ نہیں ٹیک نہ کہہ دے نہ ہی دیں گے ٹیک اور اگر دے دے تو گہرت محبت کے خلاف محبوب اگر دے دے تو گہرت محبت یہ اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ بھی آ جائے بات بڑی نازوک ہے اگر نہ دے وعدہ دوں گا ٹیک اور اگر دے دے تو کیا ہے یہ محبت کی گہرت کے خلاف لگتا ہے کہ محبوب دے دے لیکن وہ میرا اللہ ہے ہر ناممکن کو ممکن بناتا ہے بے شک قادر ہے کہ محبوب دوں گا تمہاری مراد پوری ہو جائے اور مگر ایسے دوں گا کہ کوئی دیکھ بھی نہ سکے دوں گا بھی اور نظروں کے نظروں سے چھپاؤں گا دیکھنے نہیں دوں گا کسی کو مولا کیسے تو ستر ہزار گیرت کے پردے ڈال کے بھیجوں گا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے سب میں دیکھوں گا میرے محبوب کو کوئی نہیں دیکھے گا تو مولا جو دیکھیں گے کب پردے میں دیکھیں گے حقیقت میں نہیں دیکھیں گے اسی لئے کہ آقا نے فرمایا یا ابی بکرین نم یارفنی حقیقتن غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا تو کتنے پردے ڈال کے بھیجے کتنے پردے کتنے پردے کتنے پردے ستر ہزار اگر کوئی ایک کپڑے کے پردے میں آئے آپ کے سٹیج پہ پوچھو کون کوئی کہے گا کوئی کہے گا کوئی کہے گا جانی میاں کوئی کہے گا فلا مولانا کوئی کہے گا امام صاحب ایک پردے کا کپڑا ہے تو اتنے مسلک بن گئے اتنے اختلافات ہو گئے تو جس پر غیرت کے ستر ہزار پردے پڑے لیکن حق پہ کون ہوگا کیونکہ جتنوں نے کہا توجہ کرنا آپ کہتے ہیں اتنے مسلک ہے حق پہ کون تو یہ پردے کے کپڑے میں مولانا آئے اور کسی نے کہا یہ کسی نے کہا یہ کسی نے کہا یہ کسی نے کہا یہ کسی نے کہا تو جتنے یہ 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 بولے اس دنوں نے کیوں بولا گمان کی بنیاد کس کی بنیاد پہ کس کی بنیاد پہ علم کی بنیاد پہ نہیں بولا کس بنیاد پہ بولا گمان کی بنیاد پہ تو گمان کی بنیاد پہ بولا تو فرقے بنے اور اگر کوئی علم والا ہو انہیں ارے چھوڑنا یار یہ کیوں نہیں کہتا اللہ جانے کون یہ کیوں نہیں کہتا اللہ جانے بھئی کپڑے کے پردے میں آیا تو سیدھا سا جواب کیا تھا کیوں ایسی ویسی بات کرتے ہو کیا کہنا چاہیے اللہ جانے اللہ جانے کون تو جب ایک کپڑے کے پردے میں کوئی آیا تو اس کے بارے میں گمان پہ بولنے والے لڑ پڑے حقیقت میں کون بولا اللہ جانے یہ سیدھی بات تو سارے مکاتب فکر نبی پردے میں آئے کسی نے کہا خالی بشر کسی نے کہا ہماری طرح بشر کسی نے کہا ایسا کسی نے کہا ویسا لیکن اہل سنت میں کہا نہ ایسا نہ ویسا نہ تیسا یا رسول اللہ آپ کیا ہیں آپ کی حقیقت کو آپ کے رب کے سواس کوئی نہیں جانتا لا یمکنو سناو کما کانا حقو ہوں بات اس خدا بزرگو تو یہ کس سا مقتصر اب ستر ہزار پردوں میں آئے تو ان کو حقیقت میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکا بات ختم کرنے لگا ملاد پڑھ رہے تھے نا حضور کی ہاں کوئی نہیں دیکھ سکا ایک بار ایسا ہوا توجہ ایک بار ایسا ہوا بل بل صدرہ جبریل امین نے کہا اللہ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی اصل صورت دکھانے تیرے نبی کو جاؤں اپنی اصلی شکل اصلی شکل کیا بتائے ایک پر کھول دے تو پوری دنیا سیمٹ آئے جبریل کے پر میں اور کیا کہہ رہے ہیں اصلی شکل دکھانے محبوب کو جانا چاہتا ہوں مولا جاؤں ارشاد ہوتا ہے جاؤں ابھی حضور نے ہجرت نہیں کی تھی حضور مکہ میں ہی رہتے تھے جاؤں ادھر جبریل نکلے ادھر اللہ نے کہا محبوب وہ اپنی صورت سے پردے سارے اٹھا کے آ رہا ہے تو ایک اٹھا وہ سب اٹھا رہا ہے محبوب جبریل نے سب اٹھا لی ہے اصل شکل میں تو ایک اٹھا حضور کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے حضور نے ایک اٹھایا حضور نے ایک اٹھایا جبریل آئے جب علی ابو کبیس میں کھڑے ہو گئے رک گئے اللہ نے کہا جاؤ نا جبریل بڑے شوق سے صدرہ سے نکلے دے جاؤ نا عرض کرتے مولا جو تجلیاں مجھے صدرہ کے آگے جانے نہیں دیتی وہ تجلیاں مجھے حرم میں جانے نہیں دیتی وہاں سبحان اللہ یہ شان ہے ان کی یہ شان ہے ان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تو وہ آئے تھے کیسے پردوں میں اسی لئے ان کو کسی نے حقیقت میں نہیں دیکھا ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں بات پوری ہوتی ہے سب نے جس نے بھی ان کو دیکھا تو خواب میں دیکھا کس نے دیکھا مولا کائنات کہتے ہیں دنیا خواب ہے خواب اس اعتبار سے جس نے دیکھا ان کو یہ حدیث امام اہل سنت نے اپنے رسالہ ملاد نبویہ میں لکھا ہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں جس نے دیکھا دنیا کو دنیا خواب ہے جب آنکھیں بند ہوگی نہ آنکھیں بند ہوگی توجہ کریں آپ آنکھیں بند ہوگی تو اس خواب سے لوگوں کی آنکھیں کھلے گی تو یہ خواب ہے دنیا اب یہاں لوگ لڑتے ہیں لیکن قبر میں کوئی لڑے گا نہیں محشر میں کوئی لڑے گا نہیں بلکہ محشر میں اپنے بیگانے سب ان کو دیکھ کے ان کی تعریف کرے گے کیوں اس لیے کہ وہاں خواب سے آنکھیں اور حضور کی شان اور حضور کی حقیقت لوگ دیکھیں گے تب پتا چلے گا کہ کیا ہے کیا شان پتا ہے امام اہل سنت لکھتے ہیں حضرت ملہ علی کاری کی حوالے سے حدیث پاک لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا دیکھو اپنے نبی کی شان قیامت کا دن ہوگا اللہ کی کرسی جس کا ذکرہ آپ پڑھتے ہیں آیت القرصی کے اندر اللہ کی کرسی وہ بچھی ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب آج میری کرسی پر میں نہیں محبوب آج میری کرسی پر تو جلوگر ہوگا حضور کو اللہ اپنی قرصیتہ فرمائے گا اور پھر فرمائے گا محبوب پیارے محبوب آج تمہاری ہی سنی جائے تم جس کو چاہوگے تم جس کو چاہوگے ہم اس کو بخشیں تم جس کو چاہوگے اب یہ مضمون قرآن کہہ رہا ہے بات مکمل ہوتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ حضور پر کچھ دن تک قرآن کی آیتوں کا نزول رک گیا وحی کا سلسلہ رک گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد کو اس کی رب نے محمد کو اس کی رب نے چھوڑ دیا تو حضور کو خیال آیا کہ کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل آیت لے کر جاؤ آیت آئی کیا آیت آئی وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ سُنَّتْ اَهْلِ اِشْقِ اس کا ترجمہ یہ بھی لیتے تیرے چمکتے تیرے چمکتے چہرے کی قسم تیرے چمکتے چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا تیری کالی 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 زلفوں کی قسم مَا وَدْدَعَا تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا اب یہ بات یہاں رکھیں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں توجہ کرنا ایک محیب ہے اور ایک محبوب ہے ایک محیب ہے ایک محبوب ہے اب چگل کھوڑ لوگ محبوب کو کہتے ہیں تیرے محیب نے اس سے پیار کرنے والے نے تجھے چھوڑ دیا یہ میں ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں توجہ کرو میری طرف دیکھو آیت سمجھ میں آئے گی سمجھانے کے لیے ایک محیب ایک محبوب ہے چگل کھوڑو نے دشمنوں نے محبوب کو کیا کہا تیرے محیب نے تو تیرے پیار کرنے والے نے تو تجھے چھوڑ دیا اب محبوب کو بات لگی دل پر تو محبوب اپنے محیب سے کہتا ہے کیا سچ مجھ آپ نے مجھے چھوڑ دیا کیا سچ مجھ آپ نے مجھے کیا سچ مجھ آپ نے مجھے چھوڑ دیا تب جو سچا محیب تھا یہ چگل کھوڑو نے جو بات پھیلائی تھی گلت پروپیگنڈا تو وہ اپنے محبوب کے پاس آگے کیسے کہتا ہے اس کے دونوں گال کو پکڑ کر اس کے دونوں گال کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور کہتا ہے اوہ میری جان میرے محبوب تیرے چہرے کی قسم تیری ظلفوں کی قسم میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ طریقہ ہوتا ہے نا بلا تمثیل ملانے کے لیے اسے سمجھانے کے لیے جب یہ پروپیگنڈا کیا نا کافروں نے آپ کے رب نے چھوڑ دیا تو حضور نے پوچھا چھوڑ دیا تُو نے تو اللہ جمیل سے کہتا ہے جاؤ کو وَدْدُعَا وَلْلَيْلِ اِذَا سَجَا پیارے تیرے چہرے کی قسم تیری ظلفوں کی قسم مَا وَدْدَا کَا رَبُّ کَا کیا کہا یہ نہیں کہا کہ میں کیسے چھوڑوں گا تجھے کیا کہا محبوب تیرے چہرے کی تیری ظلفوں کی قسم تیرا رب کیا کہا یہ کتنی اپنائیت ہے وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے نہیں چھوڑا مگر کیا کہہ رہا ہے تیرا رب تیرے رب نے تجھ اس لیے کہ سب کہتے ہیں میرا رب مگر اللہ کہتا ہے محبوب میں تو تیرا رب پہلے تیرا ہوں تیرے صدقے میں پھر سب کی پرورش کرتا تیرا رب تجھے کیسے جائے پھر اس کے بعد آگا بات اس پہ ختم نہیں کی کیا کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُلَا تجھے کیسے چھوڑ دوں گا پیارے تیری ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے وہ اور لوگ ہے جن کی محبوبیت گھٹتی ہے آپ کی بڑھتی ہے بڑھتی ہی جائے گی تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تجھے چھوڑا نہیں جائے گا تجھے تو بڑھایا ہی جائے گا اب لوگ ہم سے کہتے ہیں نبی کو اتنا بڑھا دیا اتنا بڑھا دیا اتنا بڑھا دیا کہ خدا سے مجھا دیا ہم کہتے ہیں جب خدا نے ان کی حد مقرر نہیں کی جب مولا نے حد نہیں باندھی تو ملہ حد باندھنے والا کون ہوتا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں تیرے تو وصف اے بے تنائی سے ہے بری حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہے لے گی سب کچھ ان کے سنا خاکی خاموشی چپ ہو رہا آئے کہہ کے میں کیا کیا کہوں کیا کیا میں کیا کہوں گے سنیوں کہا کہ حد نہیں سے نہیں بڑھیں گے کہیں گے لیکن رضا نے ختم سکھن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَةُ اور پھر اس کے بعد بات کیا کی وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتْرَدَانَ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے آپ کو چھوڑنا کیا ہم تو آپ کی رضا چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد وہاں تو اس کو بخشا جائے گا جسے آپ چاہیں گے سنیو اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبورت کرو نمازوں کی پابندی کرو جوہ کے اڈو پہ نہ جاؤ شراب کے اڈو پہ نہ جاؤ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرو خود کماؤ دولت من بنو کیونکہ گربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے اس لیے مالدار بنو مضبوط بنو محنت کرو اور ملاد کا جشن دھوم دھام سے مناؤ لیکن ڈی جے نہیں بجانا جلوس میں نکلنا ناچتے مت نکلنا جلوس میں نکلنا سرو پہ پٹیا بان کے نہیں نکلنا جلوس میں نکلنا دلازار کسی کو تکلیف دینے والے نعرے لگاتے مت نکلنا بلکہ ایسے دروت پڑتے ہوئے نظریں نیچی کر کے نکلنا کہ اپنا بیگانہ سب پکار اٹھے جب ساڑھے چودہ سو سال کے بعد جب گلاموں کے چلنے کا یہ انداز ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے چلنے کا انداز ہے سبحان اللہ سبحان اور اگر تم بھی ناچو گے کودو گے ڈی جے بجاؤ گے تو لوگوں کو یہ لگے گا ہم بھی کبھی ناشتے یہ بھی کبھی ناشتے میں بات آخری کرنے چلا تھا لیکن ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو ایک بات کہتا ہوں بایزید بستامی کا دور ہے کس کا دور ہے؟ بایزید بستامی کا ان کے دور میں ایک جوان تھا اور اس کا ایک دوست تھا گہر مسلم اس کا دوست تو کون تھا؟ اب دوستوں تو سبھی جانتے ہیں نا چھا براغ کون کیا کرتا ہے؟ توجہ کرنا بایزید بستامی کا دور ہے ایک نوجوان ہے اس کا دوست تو کون ہے؟ گہر مسلم اس نے گئے اس گہر مسلم کو کہا کہ یار تم کلمہ پڑھ لو اس نے کیا کہا؟ کلمہ پڑھ لو اس نے کہا چھوڑ یار شراب میں پیتا ہوں تو بھی پیتا ہے حرام میں کھاتا ہوں تو بھی کھاتا ہے جھوٹ میں بولتا ہوں تو کس طرف تو مجھے بلا رہا ہے وہ نوجوان تھا ہشیار اس نے کہا سمجھ گیا اس نے کہا ایک کام کر تین دن کا ٹائم نکال میرے ساتھ چل تین دن کا ٹائم نکال ٹائم نکالنے کے بعد بایزید بستامی کی خانکا میں گئے تین دن تک رہے بایزید نے کچھ کہا نہیں تیسرا دن ختم ہونے والا تھا وہ جوان کہتا ہے بابا کلمہ پڑھا کہ اسلام میں داخل کر لی وہ جوان نے کہا میں نے کلمہ کی دعوت دی تُو نے کلمہ نہیں پڑھا منع کیا انہوں نے دعوت نہیں دی پھر بھی تُو نے کلمہ پڑھا فرمایا تُو جو اسلام پیش کر رہا تھا وہ اسلام مجھے مطمئن نہیں کرتا لیکن بایزید نے جو اسلام پیش کیا وہ اسلام مجھے نجات کی طرف لے جاتا ہے تو آج لوگ جو ہیں مسلمان ہو کر اعتماد کیوں نہیں کرتے کہ ہم وہ اسلام نہیں پیش کریں جو اسلام حضور لے کر آئے تھے ہمارے نزدیک اسلام کیا ہے گوشت و کھانا اور دو رکعت جمعے کی نماز پڑھنا بس یہی معاذ اللہ اسلام رہ گیا حالانکہ اس مسلمان وہ ہے کہ رستے میں تقلیب دینے والی چیز کو دیکھے تو ہٹا دیں مسلمان وہ ہے اگر کوئی سور آئے تو زور سے سلام نہیں کر سکتا کہ اس کی نین میں خلل آ جائے جو لوگوں کی نین کا تک خیال کریں حضور علیہ السلام کی سنت ہے حضور علیہ السلام سفر سے واپس آتے تھے اور مدینہ منورہ آدھی رات کو آ جاتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے تھے یہی روک جاؤ کوئی گھر نہیں جائے گا آدھی رات ہو گئی کوئی گھر نہیں جائے گا رات یہی قیام کرو صبح کے بعد جائیں گے کیوں اگر آدھی رات کو گھر جاؤ گے تو تمہارے گھر والوں کی نین خراب ہوگی ان کی نین کا خیال کر کے وہ لوگ آدھی رات کے بعد مدینہ منورہ کے باہر رکھتے تھے یہ اسلام ہے آج تو شادی ہو تو پوری بولے کے اندر ہنگاما اس لئے مسلمانوں مسلمان بنو میلات شریف کا مقصد یہ ہے حضور علیہ اللہ کا بندہ بنانے آئے تھے اپنا غلام بنانے آئے تھے جب یہ دین پہ عمل کرو تو پھر کہو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصد فارس نجد کے پیلے گھراتے جائیں گے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تمہیں ذکر ان کا سناتے جائیں گے دورانِ گفتگو اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائیں استغفر اللہ ربی من کل زمبی و عطوب علی و ما علینا اللہ علاق السلام علیکم و رحمت اللہ